السلام علیکم جی میں ہوں رائل بیگ ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خضرت میں حاضر اور آج کل سوشل میڈیا پر سب سے رہا تھا ٹرینڈنگ ہے ڈاکٹر آمیل یاکت حسین کی تیسری شادی کے بارے میں ڈاکٹر آمیل یاکت پہلی شادی ناکام دوسری شادی ناکام اور پھر تیسری شادی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پیش گوئی کی جا رہی ہے اس وقت فرینڈ میں رہی تمام نیوز چینلز کی ہیڈ لائنز پر رہے ڈاکٹر آمیل یاکت کے تیسری بار سیرہ دہنگ لیا ہے کچھ لوگ اچھا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ برا کہہ رہے ہیں مگر بہت زیادہ میمز بن رہے ہیں ان کے پر تنقید کی جا رہی ہے مگر یہ خلط طریقہ ہے کسی کی بھی ذاتی زندگی پر کسی بھی نجی کسی کی نیچی زندگی پر ہمیں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ٹھیک ہے وہ ایک پبلک فگر ہیں پبلک پرسنیلیٹی ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں انہیں پسند کرتے ہیں انہیں اچھا بھی کہتے ہیں برا بھی کہتے ہیں مگر آپ ان کے کام کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں ہوسٹ اچھے نہیں ہیں پولیٹیشن اچھے نہیں ہیں ایکس و آئی زیڈ یا ان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان کے کام سے متعلق کہہ سکتے ہیں مگر کسی کی ذاتیات کے لئے کہنا ہے کسی کی عزواجی زندگی کے لئے کہنا یہ ہم سختوں شبہ نہیں دیتا ہے شاہے وہ ایک شادی کریں یا دو شادی کریں یا تین کریں اور کیونکہ آمیل اگر صاحب کی تیسری شادی ہے پہلی بتیسمتے سے ناکام رہی کیا بچا تھی کیا نہیں تھی وگر تیسری شادی کی ہے خوشی والا محول ہے تو ڈاکر صاحب ہماری طرف سے آپ کو بیسٹ آف لکھ نئی شادی کے لیے آپ سرعت آئی لینڈ پہ جا رہے ہیں گانے بھی کہا رہے ہیں اچھی اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں تو اسی طرح سے آپ کی جو زندگی ہے حسی خوشی گزرتی رہے اور لوگوں کو میں یہ کھاؤں گا پلیز پوزیٹیف سوچیں اچھا سوچیں اگر کسی کے زندگی میں کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے تو اس کو سپورٹ کیا کریں غلط چیزوں پہ تو آپ بولتے نہیں ہیں آپ کو صرف ششکے چاہیں تو غلط ہے ڈاکٹر صاحب کی شادی کے لیے کیا کہیں ڈاکٹر آمیل یاکت نے سیدہ دانیا شاہ سے شادی کری ہے تو لوگوں کو صرف اعتراض بات کے پر رہا ہے کہ انہوں نے 18 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کری جو ان سے 31 سال چھوٹی ہے اسی لئے ان کے اوپر میمز بن رہے ہیں اور وہ پچھلے تین دن سے ٹرینڈنگ میں ہیں پہلے اگر وہ 18 سال کی بچی ہے نہ اس کے گھر والوں کو اعتراض نہ آمیل یاکت کو اعتراض نہ جس سے نکاح میں جس کو لیا نہ اس کو اعتراض تو عوام کیوں اعتراض کر رہے ہیں عوام تو اعتراض کرے گی زیادہ لوگ سنگل ہیں اور سنگل جتنے بھی وہ ہی اعتراض کر رہے ہیں ان کو اتنا شدید غصہ ہے کہ آمیل یاکت صاحب کو اتنی اچھے اچھی لڑکیاں مل کے سے جاتی ہیں آپ بھی آمیل یاکت بن جھنا ہے آپ کو بھی ملے گی یہ دنیا ہے پریزاد ہے ہر بندہ پریزاد تو نہیں ہوتا پریزاد جو دیکھا آپ نے اس میں یہ میسے شہرت دولت دو ایسی طاقتیں ہیں اس سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو جو لوگ آتے ہیں پسلتے ہیں ششکے ہیں یہ چیزیں جب ہی تو عوامیل یاکت کو لوگوں نے پریزاد بنایا ہے ٹوٹر پر تو دوسری بات یہ ہے کہ عوامیل یاکت صاحب کی زندگی ہے ہمیں نہیں کہنا چاہئے اور شاری طور پر میرا قاہل سے منظر بھی طور پر چچوڑپن کیوں کر رہے ہیں چچوڑپن نہیں کرنا چاہئے عوامیل یاکت مائے بہنے ان کے لئے دعا کیا کرتی تھی اور اتنی محبت کرتی تھی جیسے کہ ان کا وہ سگا بیٹا ہے یا سگا بھائی ہے مگر انہوں نے اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی اور بہت زیادہ اپنے ڈومین سے باہر نکلے تو پھر وہ شارت کا جو ان کا گراف تک کم ہوا پھر انہوں نے شاید اس طرح کی اور چیز ہے کی کہ شاید دوبارہ سے عوام میں مقبولیت آ جائے مقبولیت تو اسی طرح سے ہے کہ ڈب صاحب مگر ہم بھی آپ سے سیکھ رہے ہیں شادیاں کرنی کیسے اب تو ایک نہیں ہوئی تو دوسری دیسری تو پھر بات کی بات ہے مگر خوش رہے اچھی بات ہے یہ آپ کی اپنی ساتھی زندگی ہے آپ اس کو جیسے چاہیں جی ہے اللہ حافظ